اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین ناظرین اکرام دو تین دن کی غیر حاضری کی بات آپ سے مختلف لیٹ فارم سے حاضر حدمت ہوں یہ غیر حاضری کا سباب یہ بنا کہ میرے سسر چودی عبدالعوخ صاحب جو کہ پاکستان سیالکورٹ سے تلق رکھتے ہیں اور سیالکورٹ میں ہی ہوتے ہیں ان کی طبیعت ان دنوں خاصی خراب ہے تو اس کی وجہ سے گھر میں مصروفیت تھی دوست احباب پتا کرنے پر آ رہے تھے تو اس لیے میں ادھر مصروف تھا ظاہر ہے جب انسان کو ذنی سکون نہ ہو تو پھر یہ لائب وغیرہ اور ایسی چیزیں اس سے انسان آوائیڈ ہی کرتا ہے اور دوسری وجہ یہ بنی کہ میرے سابقا پیج بک انتظامیہ نے اردو اپ ڈیٹس اٹلی اردو اپ ڈیٹس نے مجھے بغیر شوکاز نوٹس دیئے پیج کی انتظامیہ سے ہٹا دیا یعنی میں اب آپ سے اس میڈیم پر بات نہیں کر سکتا چلیں ہر بندہ اپنی رائے میں اپنی فیصلوں میں ازاد ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو خوش رکھے اس وقت آن لائن آنے کا مقصد یہ تھا ایک تو آپ کو اپنی گہر حاضری کی وجہ بتا دی جائے دوسری ایک اہم نیوز ایمیگریشن کے حوالے سے یہ آئی ہے کہ ابھی چودی منظور صاحب نے کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ کونسل ہنہ ملان اور امبیسی روم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ایمیگریشن میں جو احباب بھی اپلائی کریں گے پاسورٹ ان کو پاسورٹ ضرور ایشو کیے جائیں کافی عرصے سے کمنٹی کی جانب سے ان سے سوالات کیے جا رہے تھے اور بہت زیادہ دوست میرے بھی رابطے میں تھے جو پیغامات غیرہ دیتے رہتے تھے ہم وہ پیغام آگے پہنچاتے رہے تھے کہ ان کوائری کیونکہ ان کوائری کے نام پر بہت زیادہ ڈلے ہو رہا تھا اور لوگوں کے پاسورٹ نہیں بن پا رہے تھے تو اس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان نے میربانی فرماتے ہوئے ہمارے کونسلہ نے اور امبیسی روم نے میربانی فرماتے ہوئے ان سے یہ گزارش کی ہے پاکستان انتظامیہ سے کہ ہمیں کچھ سہولت دی جائے کیونکہ لوگ کافی ادھر پریشان ہیں پاسورٹ نہ ہونے کی وجہ سے تو ان کوائری ایک لمبا پرسیجر ہے اس سلسلے میں کافی احباب نے کوشش کی تمام احباب جنہوں نے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے پاکستانیوں کے بہترین ترجمانے کی معاف کیلئے گا وہ حراجہ تحسین کے مستقی ہیں انہوں نے کوئی بھی میڈیم استعمال کیا تو اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو سوارشاتی در سے بیجی گئیں کہ بھائی لوگ پریشان ہیں کہ آپ لوگ انکواری کے نام پر لوگوں کو بڑا لمبا لیٹ کیا ہوا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان اور امبیسی نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک گھنٹے میں انکواری آپ کی مکمل ہو کر صرف ایک گھنٹہ لگے گا آپ کی انکواری مکمل ہو جائے گی اور آپ کو ایک صفحے پر مشتمل ایک ڈاکومنٹ ایشو کر دیا جائے گا امبیسی آف پاکستان کی طرف سے جس میں یہ تصدیق کی جائے گی کہ یہ بندہ پاکستانی ہے اور فلان فلانس کا پاسورٹ نمبر ہے تو ہم اپنے کرونا وائرس کی وجہ سے ڈاکومنٹیشن نہیں کرا سکتے پاکستان سے پاسورٹ نہیں منگوا سکتے تو والیکل سلام دینا تو آپ اپنے یہ بندہ پاکستانی ہے ہم اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اسے پاسورٹ نہیں دے سکتے کیونکہ کرونا وائرس سے ایک انٹرنیشنل وبا ہے تو تمام حکومتیں اس کو سمجھتی ہیں تو میرے تمام بھائیوں کی یہ بہت بڑی پریشانی حل کر دی امبیسی آف پاکستان نے اور کونسلیٹ میلان نے اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شکریہ پاکستان پاکستان نے اپنے ایک اچھی سٹیٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے اس سے پیشتر بھی جتنی بھی ایمیگریشنی کھلتی رہی ہیں امبیسی آف پاکستان روم کا بہت بڑا کردار رہا ہے لوگوں کو سکولیات فراہم کرنے میں تو اپنی صاحب کا روایات کو برقرار رکھتے ہوئے امبیسی نے اس دفعہ بھی لوگوں سے تعاون کیا ہے اب اس سلسلے میں آپ کو کرنا کیا ہوگا لکھنے کا اصل میں میں نے بتایا کہ میرے آج کل گھر کے علاوات ایسی ہیں بچے سارے ڈسٹرب ہیں تو لکھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نے بہتر جانا بعض دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا جی ہم پڑ بھی نہیں سکتے تو اس کے لئے یہی لائیوی بہترین ایک میڈیوم ہے اس کے لئے میرے بھائی پیارو شہزادو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کوئی ایک ایسا ڈاکومنٹ پیش کرنا ہوگا مثلا آپ کی پرانے پاسورٹ کی فوٹوکاپی ہو آپ کی شناتی کارٹ کی فوٹوکاپی ہو اگر اصل ہو تو بہت بہتر اگر اصل نہ بھی ہو تو بھی امبیسی یا نادرہ سے رابطہ کیا ہے اور حکومت پاکستان نے پابند کیا ہے نادرہ کو کہ اٹلی سے جو بھی انکوائری وہ لوگ بیجیں آپ نے ایک گھنٹے میں ویریفائی کر کے ان کو واپس بیجنی ہے تو یہ بہت بڑی سہولت ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو اپنے شہریوں کو دے رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب نے اس میں کاوش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی کاوش منظور کرے اور جتنے لوگ بھی اس وقت بچارے ویٹنگ لسٹ میں ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ انہیں پاسورٹ ملے ان کے لئے بہت بڑی خوش حبری ہے اب اس کا طریقہ کار میں نے جیسے آپ کو بتایا اس کا طریقہ کار کو مزید میں واضح بھی کر دیتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے آپ بھائیوں نے بہت مربانی فرمانی ہے کہ جب بھی امبیسی جانا ہے جو ٹالین رول انڈ ریگولیشن ہے اس کو فالو کرنے ہیں دیکھیں امبیسی پہ اور کونسلیٹ پہ اس وقت بہت زیادہ بوجھ ہوگا آپ لوگ بھی جلدی میں ہیں آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے کام ہو جائیں حکومت کو اس بات کا مکمل احساس ہے ہمارے سفارتانے اور کونسلیٹ کو بھی اس بات کا احساس ہے جیسے پہلے گزارش کر چکا ہوں یہ لوگ مکمل صاحب کا تمام امیگریشنوں میں انہوں نے بہت اچھا کردار دا کیا ہے پھر جب یہ کونسلیٹ دھانا ملان نہیں ہوتا تھا جو لوگ نہیں آئے ہیں انہوں نے مساجد میں جا کے بھی پاسورٹ تقسیم کی ہیں تو اس کے لئے شکریہ جناب تمام احباب کا جو گورمیٹر پاکستان کے سلسلے میں معاونین ہیں اور جنہوں نے اس پہ کام کیا اب آپتے ہیں آپ نے کیا کرنا ایک تو آپ نے جب در جانا ہے تو آپ نے ماسک اور روانتی ضرور لے کے جانا ہے دوسرا آپ نے سوشل ڈسٹنس ضرور برقرار رکھنا ہے کیعنی کہ آپ نے جو سوشل ڈسٹنس ہوتا ہے وہ برقرار رکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم رول اور ریگولیشن فالو نہیں کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جان کا حطرہ ہے یعنی ہم بے مار ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ایسی حساس جگہ ہوتی ہے کونسلیٹ اور امبیسیاں ان پہ جو بھی گورمیٹ ہوتی جس فار ایکزمپل اگر کوئی امبیسی پاکستان میں اسلامباد پولیس کی اس پہ حاصل نظر ہوگی سکیورٹی ریزن کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ آیا کہ کوئی ادھر کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے کیونکہ یہ سفارتی زون ہوتے ہیں ہائی پروفائل زون ہوتے ہیں اور اس پہ اگر ذرا سا بھی کوئی چھو ہو تو جو موجودہ جس ملک میں وہ سفارتھانہ ہوتا ہے اس کے نیک نامی پہ بڑا فرق آتا ہے تو شہزادیوں پیارے بائیو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ادھر جا کے گوانتی اور ماسکرہ یوز کرنا ہے اگر لائن بنتی ہے تو اپنے فاصلے کا حیال رکھنا ہے بگدر نہیں مچانی امبیسی کا عملہ جو کہتا ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے دیکھیں جب امبیسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جسے ہم فسٹیلیٹ نہیں کریں گے جسے ہم سکولت ہرا ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں اور اس کی بات کو سنیں اسی میں ہم سب کی بہتری ہے اور اگر خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ یہ رینڈم ٹیسٹ کہتے ہیں جیسے روٹین کے ٹیسٹ کہہ لے یا اسے اردو اس کی مزید آسان یہ ہوگی کہ چیکنگ والے ٹیسٹ فار ایگزمپل آزل دیکھتا ہے اس جگہ بہت زیادہ بندے آ رہے ہیں کسی بھی بلڈنگ میں ہو سکتے ہیں کسطورہ بھی ہو سکتا ہے پرفاتورہ ہو سکتا ہے کوئی بیکری ہو سکتی ہے کوئی بڑا بار ہو سکتا ہے امبیسی ہو سکتی ہے کونسل ہانہ ہو سکتی ہے تو وہ رینڈم ٹیک کرتے ہیں کہ یار ادھر تو نہیں کچھ مسئلہ اگر خدا نہ ہاستہ ہمارے سفارتی عملے میں سے کسی کو بھی کرونا پازیٹیو آگے اللہ نہ کرے تو وہ کونسل ہانہ اسی وقت بند ہو جائے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایمگریشن کے دنوں میں اگر ہمارا آفس بند ہو گیا تو ہمارے لئے کتنی مشکلات پیدا ہو جائیں گے تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ چیزوں کا حیال رکھنا ہے اور یہ ان چیزوں کا مکمل حیال رکھنا ہے اور آپ نے تسلی سے جانا ہے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا پروف جس سے نادرہ آپ کی ویریفکیشن کر سکے مثلا اگر کمپیوٹرائز کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہے اس سے نادرہ آپ کی ویریفکیشن کر سکتی آپ کا پرانے پاسپورٹ کی کپی ہے اس کے ذریعے نادرہ آپ کی ویریفکیشن کر سکتی ہے اور اس میں ایک بات اور گزارش یہ کرنے والی ہے کہ آپ جو بھی ڈاکومنٹ دیں اس میں تصویر ایسی ہونے چاہیے جو آپ کے چہرے سے ویریفائی ہو سکے یعنی ویریفائی ہو سکے کہ یہ چہرہ آپ کا یہ ہے یہ ڈاکومنٹ آپ کا یہ باقی وہ فنگر پرنٹ بھی چیک کرتے ہیں ایسی غلطی کا احتمال تو کوئی نہیں اور دوسریہ آپ نے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کے علم میں ہو کوئی ایسے بندے ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ اصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی مذکورت دونوں دفاتر کو آپ نے اگاہ کرنا ہے یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جس کے لیے میں حاضر ہوا تھا ریکریٹو سائن ہو گیا ہے ابھی تک جو ہمارے کمرچلسٹہ حضرات ہیں اور بکولہ حضرات سے ان سے میرا مکمل رابطہ ہیں لیکن سائر ہے جس بندے نے اس پی گارے کرنا ہوتا ہے حفظات کرنی ہوتی ہے تو اس بندے نے اس بندے کو کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس لے جی کو لے کے پڑھ کے پھر اس کی شک بھی شک اس کو جو تو آپ لوگوں نے یہ چیزوں کا حیال رکھنا ہے اور آپ نے سلی رکھنی ہے بغدر نہیں مچانی فاسدی اقدامات کا حیال رکھنے انشاءاللہ تعالی امبیسی نے جو وعدہ کیا ہے کہ آپ سب کو یہ پاسورٹ وغیرہ ملیں گے ایک صفحے کا ایک دستویز ملے گی جو کہ قائم قائم یا متبادل ہوگا اس کا پاسورٹ کا تو آپ نے کم از کم پاسورٹ کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا دوسری بڑی اہم خبر یہ تھی کہ گورنمنٹ آف اٹالیا نے یہ جو فنگر کی شرط یہ حتم کر دی ہے کہ فنگر آپ کے ہونے چاہیے یہ شرط اب حتم ہوگی ہے اب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پروف دے سکیں کہ آپ آٹھ مار سے پہلے رہتے رہے ہیں وہ پروف کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں کہ آپ کا میڈیکل سیٹیفکیٹ ہے یا آپ کو کسی وجہ سے کوئی جرمان نہ ہوا ہے سرکاری ٹھیک ہے جی وہ ہو سکتا ہے اگر آپ پوسٹ پہ گئے ہیں پوسٹ آفیس میں گئے ہیں آپ نے کوئی جسٹری بھیجی ہے وہ آپ کے نام سے ہے یعنی سرکاری کاؤزات میں سے جس میں تصدیق ہو کہ یہ آپ ہی ہے تو وہ ایسی چیزیں آپ کے پروف کے طور پر اب تسلیم کی جائیں گی مزید جیسے شام تک ڈکلریشن آتی ہے جو بھی صحبان ہیں ہمارے قانونی ماہرین ہیں جیسے میرے ہمکمل رابطہ ہے جیسی ڈکلریشن آتی ہے جیسی وہ مجھے کچھ بتاتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی حدمت میں حاضر ہو کے اپنی آئی ڈی سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیج سے مجھے بین کر دیا گیا تو میرے پاس اب فیلال یہی میڈیم ہے یا اس کے علاوہ ایک میڈیم یہ ہے کہ یوٹیوب میں ڈالنا یوٹیوب میں ڈالنے کا مقصد قطن یہ نہیں ہے کہ ادھر سے یعنی ادھر سے فرار ہونا یہ ادھر سے سکپ کرنا یا ادھر سے یہ ادھر نہ آنے نہ آنے کی کوشش کرنا یوٹیوب پہ ڈالنے کا مقصد ویڈیو کے دو ہوتے ہیں ایک تو ہے ایک جو آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرویوز میں کرتا ہوں بعض احباب کے جو کہ فوری طور پر موجود نہیں ہوتے تو جو فوری طور پر موجود نہیں ہوتے ان کی جب ہم انٹرویو کرتے ہیں تو پھر وہ ہم پاکستان سٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں تو ادھر سے مکسنگ ہو کے آتی ہے جب مکسنگ ہو کے آتی ہے تو اس کے لئے سب سے سیف میڈیوم ہے یہ اس سے سب سے سیف میڈیوم ہے یوٹیوب وہ اس طرح کہ وہ ادھر سے اپلوڈ کر دیتے ہیں ہمارے چینل پہ اور ہم ادھر ٹائٹل لگا کے وہ ویڈیو آپ کی حدمت میں پیش کر دیتے ہیں اس میں چھیر چھاڑ نہیں ہوتا سکتی چھیر چھاڑ نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ سے ٹوٹتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی دوست احباب مہربانی کر کے تو آپ کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں جو ویڈیو بغیرہ ہوتی ہے اس کی بار بار رپورٹ کرتے ہیں یہ آپ کو بات شاید عجیب لگ رہی ہوگی یہ بات عجیب نہیں ہے یہ اس لئے کہ فیس بک کے پاس کروڑوں ویڈیو ایک دن میں آتی اب وہ فیس بک اس کی وہ منیٹرنگ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتی کہ آیا اس میں کوئی خلاف احلاق یا گندی یا ہیٹ سپیچ ہے نفرت انگیز مواد ہے یا نہیں ہے جب بھی کسی پوسٹ کو آٹھ سے دس بندے جس وقت اس کی کمپلین کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ نفرت پھلا رہا ہے یا یہ بندہ گندی گفتگو کر رہا ہے تو کروڑوں ویڈیو کے وہ طریقہ کاریہ ہوتا ہے وہ فیس بک فوری طور پر اپنا میار نہ گرنے دینے کی وجہ سے فوری طور پر اس کو بین کر دیتی ہے اس کو ہٹا دیتی ہے اس کو ہٹا دیتی ہے پھر آپ کے پاس اپشن آتا ہے کہ آپ اس کو ویریفائی کریں کہ اگر آپ کے ساتھ جاتی ہوتے ہیں اس سارے پرسیجر میں تین سے چار دن لگ جاتے ہیں اس تین چار دنوں میں جس بندے نے وہ خرکت کرنی ہوتی ہے کہ اس بندے کی بات کمیونٹی تک نہ پہنچ سکے اس کی وہ بات مثلا یہ پاسپورٹ والا ایشو ہے یہ میں نے بھی آپ کو بتایا والاکم سلام تمام احباب کو تو ذرا گفتگو مکمل ہو لیں جو معلوم آتی ہے پھر وہ دوست کیا کرتے ہیں وہ بار بار شکایتے کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے کچھ لوگ کے بات آپ تک پہنچ سکے پھر وہ شکایتے کرتے ہیں فیس بک اس کو ٹا دیتی ابھی یہ فوری انفرمیشن تو مجھے آپ کو دینی تھی جیسے یہ لائیو ہتم ہوگا کیا ہوگا اس کے تین سے چار منٹ بعد وہ فیس بک اس کو منیٹر کر کے لائیو تو اب جا رہے ہیں تین سے چار منٹ بعد اس کی ویریفکیشن کر کے کہ یہ آیا صحیح ہے پھر بعد میں میرے وال پہ اپلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک اگر اس کے پانچ دس منٹ بعد پانچ ساتھ شکایتیں آ جاتی ہیں کہ بھائی جی یہ ویڈیو نہیں صحیح تو انہوں نے بین کر دینی ہے اور یہ سارا جو میری مرنت ہے میرا آپ سے بات چیت کرنا ہے یہ ساری ضائع ہو جائے گی ٹھیک ہو گئے اس لیے ہم یہ میڈیم استعمال کرتے ہیں کہ جس میں ہم اس کے کلپ یوٹیوب کو اوپر ڈال دیتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب میں یہ پالیسی نہیں ہے یوٹیوب میں ان کی ایک آٹو سرچنگ ہے آٹو سرچنگ میں انہوں نے سافٹوئر بہت ہیوی لگایا ہوا ہے اس میں جیسے ہی کوئی نیگٹیو لفظ آتا ہے تو پھر وہ آپ کو وارن کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ ویڈیو ہٹا رہے ہیں یا اگر آپ وضعات کریں اگر آپ انسسٹ کریں گے کہ میری ویڈیو صحیح ہے تو ہم آپ کی نہیں اٹھائیں گے لیکن اگر اس کے باوجود خراب ہوئی تو پھر آپ پر نالے یعنی کیس ہوگا یعنی ان کا طریقہ کار اتنا ایزی نہیں ادھر سے یوٹیوب سے ویڈیو ہٹوانے اتنی آسان نہیں تو کیونکہ چاندہ حباب مسلسل پندرہ بیس دن سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ میری عواظ آپ تک نہ پہنچ سکے تو اس لئے اس میڈیو کا سارا لیا گیا اگر آپ اس کا ویڈیو کا کلپ دیکھیں تھوڑی دیر بعد یوٹیوب پہ چلا گیا تو وہ احتیاطاً ہوگا کہ میں نے یہ جو گفتگو کیا ہے ٹائم نکالا ہے سرچ کیا ہے آپ کے ساتھ نے بیان کیا ہے تو میری اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوگا کہ یہ میری گفتگو آپ تک پہنچ جائے اور میری مینہ ضائع نہ ہو جائے تین سے چار بندے بھی جب رپورٹ کریں گے اور الحمدللہ تین چار سے بہت زیادہ بندے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ اس کے لئے تیار بیٹھے ہیں کہ جیسے کوئی ندیم بات کرے تو اس کی بات کو ہٹانے کی کوشش شروع ہو جائے تو آپ احباب کی محبت پیار کا بہت شکریہ ہے جو اچھے بندے ہوتے ہیں وہ جس جگہ بیٹھتے ہیں پھر اس جگہ کی برائی نہیں کرتے جس جگہ یاری دوستی ہو جس جگہ کھایا پیا ہو جس جگہ تلق ہو اگر تلق وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو اچھے لوگ جو ساب کا وقت گزرا ہوتا ہے اس کی برائی نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں سو باتیں ہوتی ہیں تو اچھے انسان گزرے ہوئے وقت کو نہیں دوراتے نہ ہی اپنے دوستوں کو برا کہتے ہیں یہ اردو اپڈیٹ پیج کی پالیسی تھی جنہوں نے بلاب پوچھے مجھے پوچھا بھی نہیں کہ بھئی آپ پہ یہ ایلیگیشن ہے کہ ندیم بھئی آپ نے کوئی ہیٹ سپیچ کی ہے ندیم بھئی آپ نے کمیونٹی کے حلاف کوئی بات کی ہے ندیم بھئی آپ نے ٹالین لاہ کے حلاف بات کی ہے ندیم بھئی آپ نے کسی پروگرام میں کسی بندے کو لیا ہے اسے گفتگو نہیں صحیح کی یا اس کی رسپیکٹ نہیں کی بغیر کوئی وجہ بتائے میں پیج پہ گیا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ میں اب ادھر پوسٹ نہیں لگا سکتا تو گزارش اتنی بات کرنا میرا حق تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ میرا کسی بھی قسم کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا نہ ہی مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ کیوں آپ کو ہٹایا گیا ہے اور نہ ہی یہ بتایا نہ ہی مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ بھئی آپ نے یہ حرکت کیوں کر رہے ہو کہ آپ کو ہمور نہ ہٹا دیں گے بارال ان کی ایک اپنی پالیسی ہے پیج پالیسی ہے تو اس پہ میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا میری اپنی طرف سے یہ کمیونٹی کو وزاہت دینی تھی کال راہ سے کافی دوست احباب کے ٹیلی فون آئے جنہوں نے پوچھا کہ جی آپ کیوں نہیں پروگرام کر رہی آپ کو کیوں ہٹایا گیا جب کسی کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ کسی جرم کی وجہ سے ہٹایا جاتا ہے تو میری یہ وزاہت دینی کہ میں نے ادھر آپ جو گروپ میں جو بھی ٹرانسومیشن ہوتی ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوتی تھی تو میرا یہ اتنا بتانا میرا حق ہے کہ میں نے کوئی قصور نہیں کیا یا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں کہ جس سے گروپ کی کوئی بیس دی ہوئی ہو یا میں نے کوئی رانگ انفرمیشن دی ہو کسی کو یا کسی سے مس بہیو کیا ہوں تو ان وہ انتظامینیاں کیونکہ ایک مقصوص لوگ تھے ان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ میں اچھا آدمی نہیں تو انہوں نے مجھے ادھر سے ریموف کر دیا تو بہت اچھی بات ہے تو میرا بنیادی مقصد تو کوئی ایسی بات نہیں تھی مطلب اس سے کوئی مالی مفادات تو وابستہ نہیں تھی میرا تو مقصد یہ تھا کہ میں ان دنوں کیونکہ فارغ ہوں وہ باقے دن ہے تو اگر میرے پاس کوئی انفرمیشن ہے ہر چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتا کی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اکتا ہوتی ہے اور اس سے پوچھ ہوتی ہے بہت زیادہ قابل لوگ مجھ سے زیادہ قابل لوگ ہیں بے شمار لوگ ہیں وہ لائیو آنا پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے جی وہ لائیو آنا پسند نہیں کرتے یا وہ لائیو ہیڈنگ محسوس کرتے ہیں پریشانی محسوس کرتے ہیں وہ خوشی محسوس نہیں کرتے وہ اتنی فرنکٹلی بول نہیں سکتے وہ ان کے سو مطلبوں قابل ہیں اور ان کی میربانی ہے وہی لوگ مجھے باتیں بتاتے ہیں تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میں نے پاسفورٹ کے بارے میں ویڈیو بنائی کہ آپ کو ایک پیج کا پاسفورٹ ملے گا اور ہر بندے کو ملے گا ایک گھنٹیک انکواری میں ملے گا یہ ایک بڑی خبر تھی اس کے لئے مجھے لائیو آنا پڑا ورنہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں ذاتی ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب ہوں کیونکہ میرے سسر جو ہے وینٹیلیشن پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے تو گھر کم ہول بھی ایسا نہیں کہ بندہ ایسے ٹائم نکال سکے لیکن کیونکہ یہ ایک ایمیگریشن کے مطلب کافی لوگوں سے منسلی خبر تھی تو اس لئے میرا کوشش کی کہ چاہے جیسے بھی احلاتوں دس منٹ نکال کے تو میں لائے با آکے تو آپ لوگوں کو بتا دوں اس سلسلے میں اگر آپ ایک اور بات بہت زیادہ دوستوں نے بہت زیادہ دوستوں نے مجھے اپروچ کیا مجھے پوچھا جی آپ کو کیوں نکالا میں نے کہا میں نواز شریف تو ہوں نہیں کہ میں شور کھوں مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا تو میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا اور میں پوچھتا بھی نہیں چاہتا اور میری کوئی ایسا دلچسپی بھی نہیں کہ میں واپس اس پیج پہ جاؤں یہاں میں کیونکہ گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے ایک بندے کی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ بندے سے بغیر پوچھے وہ بندے کو ایسے موو کر دینا اور جس بندے میں نے ڈائی ڈائی گھنٹے کے پروگرام میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے کیے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید سوشل میڈیا میں تبدیلیاں ہوں گی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں وہ جب ہوں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ سارے چھوٹی سی گزارش تھی اس کے بعد ایک جو غلط فہمی پھلائی جا رہی ہے کہ جی یہ یوٹیوب چینل پہ جانے کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یوٹیوب چینل کا لنک کیوں لگایا جاتا ہے یوٹیوب چینل کا بھائی لنک اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جب یوٹیوب چینل کا لنک اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جب ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ فلان فلان بندہ صحیح ہے فلان فلان تنظیموں نے کوئی وبا کے دنوں میں کردار ادا نہیں کیا فلان آفیس میں یہ حرابی ہے فلان جگہ یہ حرابی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کوئی پتھر کے بنے ہیں اور وہ کوئی حرکت نہیں کریں گے وہ لوگ پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے ہم ٹیکنیکل کہتے ہیں سافٹ ویری جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوسٹ پہ شکایتیں بہت زیادہ کر دینی گروپ بندی کر کے ایک میڈیم چھین لینا کہ یہ بندہ ادھر بات نہ کر سکے تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کیونکہ فیس بک کی بہت ہی سافٹ پالیسی ہے جس پوسٹ پہ بھی آٹھ دس آ جائیں کمپلینیں تو اس پوسٹ کو وہ ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر جو بندے نے محنت کی ہوتی ہے لائیو تو چل رہی ہوتی لیکن بعد میں وہ ویڈیو آپ کو نظر نہیں آئے اس کے لیے اس کا یہ سادہ نکالا ہے کہ اس پر کنورڈ کیا جائے اس پر کنورڈ کیا جائے اپنا یوٹیوب پہ یوٹیوب میں یہ حرکت نہیں ہو سکتی کیونکہ یوٹیوب نے جو سافٹ پہ لگائے ہیں بہت ہیوی ہیں وہ ہر زبان میں جو ممنوع الفاظ ہیں ان کے جو الفاظ بولنے کی اجازت نہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں جیسے ہی کوئی اپلوڈ ہوتی ہے چیز اس میں ایک بھی وہ چیز آ جائے تو وہ آٹومیٹلی اس کو اجیکٹ کر دیتا ہے اگر آپ یوٹیوب میں شکایت کرتے ہیں تو اس کا ایک پچیدہ طریقہ کر رہے ہیں پھر یوٹیوب آپ سے فیس بک آپ سے اتنی زیادہ انکوائری نہیں کرتی کہ آپ کیوں شکایت کر رہے ہیں یوٹیوب کیوں کہ ایک کمرشل ادار ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے کسٹمر کو تکلیف ہو تو پھر وہ بہت زیادہ انکوائری کرتا ہے یعنی یوٹیوب سے ویڈیو ہٹوانی کافی پچیدہ عمل ہے تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ میری بھی محنت اور آپ تک بھی جو بات پہنچنی ہے وہ پہنچ جائیں آپ کے لیے اگر ایسی بات ہو کہ صرف یوٹیوب بھی استعمال کرنی ہو اور یوٹیوبر بننا ہو اور یعنی آپ نے دیکھا مجھے دو سے تین ہفتے ہوئے ہیں یوٹیوب بھی استعمال کرتے ہوئے اس کے پیچھے یہی ریزن تھی کہ بندے بات نہیں کرنے دے رہے تھے تو آپ لوگوں سے میری محبت بن گئی ہے کہ مینا لائے وانا اور آپ لوگوں سے ملاقات کرنے باقی یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ شہرت کے بھوکے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ میں فلاں پیج پہ جاؤں گا تو مجھے دس زار بندہ دیکھے گا تو میں اس جگہ پہ آؤں گا تو مجھے تین بند دیکھیں گے جس بندے نے ہلکے ہدا کے لئے کام کرنا ہے اس نے کام کرنا ہے اس نے صدا لگانی ہے کہ بھئی یہ کام ہو گیا بس آگے اللہ تعالیٰ منظور کر اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے اگر اللہ تعالیٰ منظور کرنے پہ آئے تو کسی کو پانی پنگانے کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے شیطان جو ہے ایک عدیس شیف کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے تو میں بھی ایک انسان ہوں اللہ تعالیٰ اگر میرے اللہ تعالیٰ میرے اندر اگر کوئی کمی ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے اپنی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ رمضان کے صدقے میری کمیاں دور فرمائے آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ندیم بھائی یہ بات نہیں سہی کی ندیم بھائی فلان پروگرام آپ نے کیا تھا تو آپ نے اس میں یہ غلط انفارمیشن دی تھی تو میرا فرض ہے میں اسے تسلیم کروں یا اس کی وضاحت دوں لیکن کسی بھی کمرشل ادارے کا بغیر وجہ بتائے ایسا تجن اٹھانا تو میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا اچھا اس لیے نہیں سمجھتا کہ میرے ساتھ ہوئے اچھا اس لیے بھی نہیں سمجھتا کہ یہ اس کی کوئی سنس نہیں بنتی کہ گفتگو کے بغیر ایک جو اگر ہمیں بات کروں گا تو یہ چلے دینے دیں کہ گفتگو کے بات بغیر ہی کسی بندے کو ریموف کر دینا تمام احباب کے بہت بہت شکریہ پھر دہرہ دیتا ہوں کوئی ایک گینٹے میں انکوئری ہوگی پاسورٹ کی اور آپ سب لوگوں کو پاسورٹ ملے گا ٹھیک ہے جی اور آپ کے پاس کوئی بھی پروف ہونا چاہیے جس سے نادرہ ویریفکیشن کر سکے یعنی ڈیجیٹل پروف ہونا چاہیے اور آپ نے ادھا جانا ہے تو حفظان سہت کے حصولوں کا حیال رکھنا یہ دو چار چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور یہ یہ فنگر کی شرط بھی ہتم ہوگی آپ کوئی بھی دوسرا پروف دے سکتے آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ اچھا کام ہے یا آپ محسوس کریں کیونکہ اس سے صرف آپ جتنے بھی فیس بک یوزر ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس سے کوئی کسی بھی قسم کا مالی مفات تو ہوتا نہیں اگر آپ محسوس کریں کہ یہ انفارمیشن اچھی ہے اور ابھی ایک گھنٹے بھی نہیں ہوا اس بات کو تو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں آپ کی سواب دید ہے آپ کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی دیکھ جیسے یہ ویڈیو ہتم ہوگی تو پاندس منٹ بعد میں دیکھوں گا اگر تو یہ مجود رہی آدھے گھنٹے تک تو ٹھیک ہے ورنہ میں نے اب سسٹم لگایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ ریکارڈنگ میں جیسے یہ ویڈیو ہے وہی ریکارڈنگ میں یوٹیوب پہ لگا دوں گا آپ کو یوٹیوب بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ادھر سے بھی شیئر کر سکتے ہیں مقصد سارے آپ کو بتا دیئے ہیں کہ حفظات دے دیئے کہ میرے ساکھا دارے میں جذر میں تھا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خلاف احلاق ہو کوئی مالی کرپشن ہو یا کسی سے بد احلاقی کی ہو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ سیدھے سیدھے سوالات ہوں تو کافی عرصے سے دو تین ہفتے سے کوشش ہو رہی تھی اور تین ہفتے سے میں یہ کر رہا تھا جو بھی ٹپس ہوتی تھی وہ میں یوٹیوب پہ لگاتا رہا ہوں باقی آپ دوگوں کی محبت کا بہت زیادہ شکریہ بہت زیادہ گروپ مالکان نے جو پیج انہوں نے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے حیر دے انہوں نے مجھے سرابطہ کیا انہوں نے مجھے کہا دیم بھئی آپ ہمارا پیج جائن کریں دیم بھئی آپ ہمارا پیج جائن کریں آپ ایڈمنسٹرکسل میں آجیں ادھر آپ یہ ایڈمن بانجیں جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کریں ان احباب کا بھی دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ میں تو سیدھی بات کرنے کا قائل ہو میں کوئی صحافی نہیں میں تو پبلسٹی ڈالنے والا بند ہوں میرے ایک چھوٹی سی فرم ہے میں کام پہ جاتا ہوں لاکڈون کی وجہ سے کام بند ہیں تو میں نے یہ بہتر محسوس کیا کہ آپ لوگوں تک جتنی میری نالج ہے کیونکہ کافی دوست احباب اٹالینز کمرچلسٹس اور وکیل پاکستانی بائی کمرچلسٹس وکیل محبت کرتے ہیں تو ان سے انفارمیشن دے کے آپ تک دے دیں جو سپیشفک انفارمیشن ہوتی ہے ان کو ہی میں خود ان کو ہی مدعو کرتا تھا تاکہ کوالٹی برقرار رکھے رکھی جائے تو یہ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں تھی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ مناسب سنجھے ایک تو اس کو شیئر کر دیجئے گا دوسری مجھے بہت ہی بہت ہی مجھے پیار آ رہا ہے بہت ہی میں مشکور ہوں بہت ہی زیادہ میں جتنی میں آئے ہیں شکریہ دا کرنا کروں کم میں کہ جن دو ہوں نے کہا ہے کہ بھائی میرے پیج پہ آجیں میرے پیج پہ میں بہت سب کا تہدل سے مشکور ہوں اسی مجھے اس لئے آگی کہ وہ دوست اوپر سے دوسرے فون سے میسج کر رہے ہیں کہ ادھر سے کر لیتے ادھر پندرہ ہزار بندہ ہے تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں یہ دوستوں کی محبت ہے میرا بھی ہے انشاءاللہ تعالی عید کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ عمل ہونا ہے ویسے بھی لاکڈون وغیرہ کھل جانے ہیں اور سب نے اپنے کاموں پر ہونا ہے کس کے پاس اتنا ٹائم ہونا ہے انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کوئی نہیں اطلاع آتی ہے شام تک تو میں جناب آپ کے سامنے پھر پیش ہوتا ہوں پھر آپ سے آخر میں ایک ذاتی التجاہ ہے کہ میرے سوسر چھوڑی عبد الرحف صاحب کی طبیعت نہائیت نحساز ہے وہ وینٹیلیشن پہ چلے گئے ہیں پاکستان میں سے آلکوٹ تو ان کے لئے دعا خیر فرمائیں کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے کافی بزرگوں کو اٹھ گئے ہیں اور اب ان میں وہ قوت مدافد بھی بہت کام ہیں وینٹیلیشن پہ بھی چلے گئے ہیں تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کے لئے دعا خیر ضرور فرما دیں اللہ تعالی رمضان کے صدقے ان کے لئے احسانیہ پیدا کریں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے تو بہت بہت شکریہ ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارے گرمہ ذاتی طور پر دسٹرم بھی ہوں جیسے ہی کوئی میرے پاس چیز آئیے میں لے کہ آپ کے پاس حضر ہو گیا ہوں انشاءاللہ آپ سے کسی نہ کسی میڈیم پہ ملاقات رہے گی تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جاتے جاتے پاکستان زندہ بات